نمسکار ایک بار پھر سے آپ سبھی کا میں سواگت استقبال کرتا ہوں دوستو مایواتی جی اپنے فیصلے سے سبھی کو چوکاتی ہیں ان کے دل میں کیا ہے من میں کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا ہے ہاں جب وہ کوئی فیصلہ لیتی ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ مایواتی جی اس معاملے کو لے کر منتھن کر رہی تھی اور اس سے پہلے بہت کم لوگوں کو اندازہ ہو پاتا ہے کہ مایواتی جی آگے کیا فیصلے لیں گے ان کے دل میں کیا چل رہا ہے دوستو مایواتی جی کے دو فیصلوں کو لے کر اس سمجھ چرچہ ہے ساتھی ساتھ تین بڑے نیتاؤں کے بسپا میں واپسی کو لے کر چرچہ تیز ہو گئی ہے مایواتی جی کے وہ دو فیصلے دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پہلا فیصلہ جس کی لوگ امید نہیں کر رہے تھے وہ یہ کہ آکاش آنند کی بہالی آکاش آنند جو ان کے بھتیجے ہیں نیشنل کارڈینیٹر ہیں بیس پی کے مایواتی جی کے یوں کہیے کہ وہ اترادھیکاری ہیں راجنیتھک ویراثت سمحال رہے ہیں ان کو سمجھ لیجئے کہ پارٹی سے ایک دم ختم کر دیا گیا تھا پارٹی سے پد سے ایک دم نکال دیا گیا تھا امید نہیں تھی کہ آکاش آنند کو کبھی بسپا میں بائزت بلائے جائے گا لیکن مایواتی جی نے ایسا کیا وہ ایسا یوں ہوا کیونکہ ہم لوگوں نے خاص طور سے اس کو لے کر آواز بلند کی پریشر بھی کہیں نہ کہیں بسپا کے سنگٹھن پر ایک بنا ہوگا کہ بھائی لوگ کیا کہہ رہے ہیں کیا بول رہے ہیں تو اس کا ایک کم سے کم دوستوں ایک کہیں نہ کہیں پریشر دباؤ بنتا ہے پارٹی پر ایک اور بڑا فیصلہ جس کو لے کر بہت زیادہ چرچہ ہے وہ یہ کہ سوجی سمرات ایک یوانیتہ ہے دلی پردیش کے یوانیتہ سوجی سمرات کو آپ لوگ جانتے ہوں گے سوشل میڈیا پر وہ کافی وائرل ہیں اور بہت دمداری کے ساتھ اپنی بات رکھتے ہیں ہم بیٹ کر وادیوں کی بات کرتے ہیں بہجن سماج کے ہتھ ادھکاروں کی لڑائی لڑتے ہیں لوگ سبح چناف کے دوران سوجی سمرات کو بھی پارٹی سے نکال دیا گیا تھا آکاش آنند تو پارٹی میں تھے لیکن سوجی سمرات کو تو پارٹی سے ہی باہر نکال دیا گیا تھا انشاسن ہینتہ کاروب لگا تھا اور کہا گیا تھا کہ یہ پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں لگا نہیں کہ اب سوجی سمرات پارٹی میں آئیں گے ہم نے تو کئی بار بات کی سوجی جی کیا لگتا ہے آپ آئیں گے انہوں نے تو یہی کہا ہاں بلکل میں پارٹی میں آؤں گا اور بہن جی ہمیں ضرور بلائیں گے دوستو ایسا ہی ہوا سوجی سمرات کو پارٹی میں واپس بلا لیا گیا اس بیچ تین چہروں کو لے کر بہت زیادہ چرچہ ہو رہی ہے جے پرکاش جے پرکاش کو آپ جانتے ہوں گے جے پرکاش ایک یوہ نیتہ ہیں بیسٹی کے پچھلے چھ سالوں سے جے پرکاش کو مایواتی جی نے پارٹی سے بے دکھل کر رکھا ہے دوستو پچھلے دنوں ہم نے جے پرکاش کا انٹرویو بھی کیا تھا تو وہ اپنا جو درد ہے بیان کر رہے تھے اور امید جتا رہے تھے کہ بہن جی ہمیں ضرور ایک دن پارٹی میں واپس لیں گی اور جے پرکاش کو لے کر اس میں سوشل میڈیا پر دوستو زبردست طریقے سے لوگ آواز بلند کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جے پرکاش کی واپسی اب جلد ہو جانی چاہیے کیوں جے پرکاش آئیں گے تو بیسٹی میں اور بہت ساری یوہ جڑیں گے اور جب پرکاش آئیں گے تو ظاہر طور پر پارٹی کو اور مضبوطی ملے گی جب پرکاش نے ایک نعرہ بھی دیا کہ نیچے پرکاش اوپر آکاش ایسا ہی کچھ انہوں نے کہا تھا تو ہم نے پوچھا کہ بھائی بتائیے اس نعرے کا کیا مطلب ہے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو نعرہ ہے یہ ہیوہوں کو جوڑنے کے لیے ہے اور آکاش آنان جی آفیس میں بیٹھیں گے اور ہم زمین پر اتر کر کام کریں گے ہم نے کہا وہ بھی تو زمین پر اتر سکتے ہیں دونوں کہا بلکل اتر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آکاش آنان بھائی بارٹی میں آیا ہے ایک ارجا بنی ہے اور ہم آ جائیں گے تو ارجا اور زیادہ دگنی ہو جائے گی تو جب پرکاش جو ہیں دوستوں اس سمیں الگ الگ چینل پر انٹرویو دے رہے ہیں بہت سارے انٹرویوز ان کے وائرل بھی ہو رہے ہیں ہم نے خود ان کا انٹرویو کیا تھا پہلی بار اور ہم تو بھئیہ پچھڑے دلت شوشت بنجیتوں کی آواز ہی ہیں آپ جانتے ہیں یہ آپ ہی کا منچ ہے اور اس پر وہ خبر ملتی ہے جو کہیں آپ کو نظر نہیں آتی ہے جو کہیں کسی کے آواز نہیں بلند کرتا ہے ہمارے پلیٹ فارم پر آتا ہے بات رکھتا ہے اب جب پرکاش کو لے کر جس طریقے سے سوشل میڈیا میں لوگ لکھ رہے ہیں جس طریقے سے آواز بلند کر رہے ہیں میں نے سوچا کیوں نہ ایک بار پھر سے آواز اٹھائی جائے ان کے لیے کیوں نہ سنگٹھن تک بات پہنچائے جائے کہ جے پرکاش کو آخر کیوں نہیں لیا جا رہا کیا دکت ہے چھ سال تو ہو گئے کوئی پارٹی جب کسی نیتہ کو نکالتی ہے تو چھ سال کے لیے اب چھ سال تو پورے ہو گئے لیکن کس مٹی کے بنے ہیں بھائی جے پرکاش پارٹی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے کہہ رہے ہیں مر مٹھ جاؤں گا اس پارٹی کے لیے کچھ بھی کر گزروں گا بہجن سماج کے لیے ہی کام کروں گا یہ وہ کہہ رہے تھے کوئی پارٹی جوائن کرنے کے موڈ میں نہیں ہے بہجن سماج میں ہی رہنا چاہتے ہیں تو اب بہن جی جب کسی پر کیا فیصلہ لیں گی جو سنگٹھن کے لوگ ہیں اس پر کیا فیصلہ لیں گے دوستو یہ تو وقت بتائے گا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جس پرکار سے سوڑی سمرات جی کو واپس لیا گیا اور آکاش جی کو واپس بلائے گیا ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں جب کسی پرکاش سوامی پرساد موریا کو لے کر ترہ ترہ کی خبریں سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہی ہیں اور سوامی جی کے بارے میں ایک خبر چونکانے والی ہے کہا جا رہا ہے سوامی جی بھی بی ایس پی جوائن کرنا چاہتے ہیں جوائن مطلب گٹ بندن کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ سوامی جی اپنی پارٹی کا ویلے بھی کر سکتے ہیں بسپا میں لیکن دوستو سوامی جی کا ایسا کوئی بیان تو آیا نہیں ہے لیکن سوامی جی بسپا میں کیوں آئیں گے یہ بڑا سوال ہے دیکھیں سوامی جی بسپا میں اس لیے آ سکتے ہیں کیونکہ بسپا میں وہ بیس سال گزار چکے ہیں اپنی عمر کے مہتپور جو دن ہیں وہ بسپا میں گزار چکے ہیں بسپا نے انہیں کھیاتی دی انہیں پرسدھی دی بینا بسپا سوامی جی کچھ نہیں ہے بسپا سے ہی ان کی پہچان ہے بسپا سے نکلنے کے بعد آج دیکھیں آپ سوامی جی کیا ہیں بی جے پی میں گئے سماجوادی پارٹی میں گئے پارٹی بنائی سپھلتا نہیں ملی تو کہا جا رہا کہ مور بدل رہے ہیں اور جو چناو ہونے والا ہے اس میں ان کی بیٹی جو سنگمترا ہے وہ چناو لڑ سکتی ہے اور خبر تو ایسی ہے کہ ان کی بیٹی بسپا سے ٹکٹ چاہتی ہیں ایسی تمام دوستوں خبریں اس سمیوارل ہیں اور دیکھیں میں تو کہوں گا اگر سنگمترا کو بسپا سے ٹکٹ مل جاتا ہے تو کٹہری شاید کوئی سیٹ ہے وہاں سے وہ چناو لڑ سکتی ہیں تو یہ سیٹ سمجھئے پکی ہے دوستوں اگر سنگمترا بسپا کی ٹیٹ پر چناو لڑتی ہیں تو پکی جیت ہو جائے گی اور سوامی جی اگر بسپا میں آتے ہیں تو ظاہر طور پر ان کو فائدہ ملے گا اور وہی کھیاتی ملے گی جو پہلے تھی کیونکہ دوستوں بسپا میں اس سمیے ایک ٹرینڈ شروع ہوا ہے جو لوگ گئے ہیں انہیں بلائے جا رہا ہے اور جو پرانے ساتھی ہیں انہیں بھی کہیں نہ کہیں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو اس سمیے کہیں نہیں ہیں انہیں بھی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ابھی سوامی پرساد موریا کہیں نہیں ہے سمجھئے پارٹی تو بنا رکھی ہے لیکن سمجھئے کہ ان کا مقصد کہیں نہ کہیں پورا نہیں ہو پا رہا ہے دوستو ایک اور نام اس سمجھ چرچہ میں ہے نسیم الدین صدیقی نسیم الدین صدیقی کو لے کر بھی دوستو چرچہ چھڑی ہوئی ہے کہ نسیم الدین صدیقی بسپا جوائن کریں گے دوستو یہ بہت بڑا پرشن ہے اور جب میں نے سوشل میڈیا پر جا کر دیکھا کہ اس طرح کی ڈیبیٹ ہو رہی ہے چرچہ ہو رہی ہے تو میں نے سوچا کہ آپ تک بھی یہ بات پہنچائی جائے کیا واقعی نسیم الدین صدیقی کوشش کر رہے ہیں بسپا میں آنے کی کیونکہ دوستو نسیم الدین صدیقی کے بارے مگر میں پوچھوں کہ کس پارٹی میں ہے تو آپ لوگ نہیں بتا پاؤ گی کانگریس پارٹی میں ہے میں نے تو ابھی پڑھا بھئیہ وہ کانگریس پارٹی میں ہے کانگریس پارٹی نے انہیں کیا دیا یہ تو وہی جانے کیا پرصدی ہے پہلے نسیم الدین صدیقی مائعوتی جی کے پریائے ہوتے تھے پہلے نسیم الدین صدیقی صاحب کا جو قدر تھا وہ کیا تھا آپ جانتے ہیں جہاں جہاں مائعوتی جی تھی وہاں وہاں ان کی چھائے رہتی تھی اور آج بسپا سے نکلنے کے بعد نکل جانے کے بعد یا نکالے جانے کے بعد ان کی کیا حیثیت ہے وہ خود جانتے ہوں گی تو دوستو جائے پرکاش سوی موریا نسیم الدین صدیقی یہ وہ چہرے ہیں یہ وہ نام ہیں جو شاید آنے والے دنوں میں ہمیں بسپ میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں اب فیصلہ دیکھیں مائعوتی جی کو ہی کرنا ہے ان کے دل میں کیا ہے من میں کیا ہے تو وہی جانے میں شروع میں ہی بول رہا ہوں لیکن آکاش آنند کی واپسی سوڑی سمراج جی کی واپسی ہو سکتی ہے تو پھر جائے پرکاش سوامی موریا یا پھر نسیم الدین صدیقی کی واپسی کیا کٹھن ہے دوستو یہ بہت بڑا پرشن ہے اور اسی پرشن پر لوگ ڈیبیٹ کر رہے ہیں اور بڑا سوال یہ بھی ہے اپچناوں میں کس طریقے سے پردرشن کرے گی بیسپ کیونکہ پچاس پرسنٹ بھاگیداری کی بات کہی گئے یہ یواؤں کی اور یواؤں کو جوڑنے کا جو مشن ہے بس واقعا چل رہا ہے آکاش آنند تو پارٹی میں آئے ہیں جان آئی ہے پارٹی میں ظاہر طور پر لیکن اور زیادہ بھی پارٹی میں یواؤں کو جوڑنے کی ضرورت ہے جتنی زیادہ ایکٹیوٹی ہوگی اتنے زیادہ یواؤں پارٹی سے جوڑیں گے اور اپ چناؤں میں فائدہ ملے گا ظاہر طور پر ستائیس میں ہونے والے ویدان سبح چناؤں میں بھی بیسپ کو فائدہ مل سکتا ہے بہرحال دوستوں اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ سے میرا سیدھا سوال ہے کیا جے پرکاش نظیم الدین صدی کی سوامی موریا کو بیسپ میں آ جانا چاہیے زیادہ سے زیادہ لوگ کومنٹ کریں ویڈیو اچھی لگے ہو تو لائک کر دیئے نیا ہے تو چننل کو ضرور سبسکرائب کریں بہت بہت دھنوات شکریہ